لا الہ الا اللہ لا الہ دنوں کے بعد ہی میں ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں کچھ مصروف بھی رہتا تھڑا بہتا لیکن میں بیمار تھا بخار اور خانسی گلہ خراب یہ سچویشن تھی اس کے لیے معذرت کے میں نہیں لگائی نہیں سکا بلکہ دو دن تو میں سلسل فارم پہ نہیں آیا کل شام کو آیا تھا یا پھر آج صبح میں فارم پہ ہوں تو میں آج چھوٹی سی ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انچالا ریگولر چلیں گے تو یہ جی یہاں سے نمان صاحب یہ جی ماشاء اللہ ان کا ہے کراچی سے ہیں اور یہ جی آپی عزمہ صاحبہ کراچی سے تو یہ ان کا بچنے اور یہ نیا مہمان آیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کل شہزاد بھائی کی ویڈیو میں یہ کراچی سے ہی ہیں ان کے صحیح مالک کے نام کا نہیں ابھی اندازہ تو آزم بھائی کے دوست ہیں ویسے جنہوں نے یہ بھیجا ہے دوہزار تیس کا بچہ ہے بھی کھیرہ ہے اور یہ بھی نئی انٹری ہے جی ماشاء اللہ یہ علی بھائی ہیں لہور سے یہ ان کا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ پنک نوز ہے اور یہ ہے جی حسن صاحب یہ بھی دوہزار تیس کا اور یہ بھی دوہزار تیس کا برہمن کراس یہ حسن صاحب کا ہے کراچی سے اور یہ آگیا جی ساتھ میں فیصل صاحب کا فیصل صاحب ہے کراچی سے یہ بھی دوہزار تیس کا ہے دوہزار تیس کی بوکنگ الحمدللہ ہمارے پاس شروع ہو گئی ہے اور جگہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہمارے پاس سیٹ ہو گئی ہے اور یہ والا بشرا ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا بشرا ہے اور یہ یا تو اصف صاحب کا ہے اصف صاحب کا نہیں میرا خیال اس طرح کے دو بچڑے ہیں میرا خیال یہ فارس ہیل ہے یہ نہیں ہے اصف صاحب کا کراچی سے برحال کنفرم نہیں ہے اس کا یہ جی اصف بھائی اسلام آباد سے اور یہ والا بچڑا ہے جی زیشان صاحب کراچی سے زیشان بھائی کراچی سے یہ ان کا ہے جی ماشاء اللہ اور یہ پھر اصف بھائی کا ہے میرا خیال ہے یا اصف یا پھر اشرو بھائی کا ہے اس کا ٹیک گرہ ہوا ہے اور یہ ہے جی فیٹننگ والے فیٹننگ والے بچڑوں کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ہم سیل کر رہے ہیں تو ہماری سلاٹر ہاؤس پہ بات ہو گئی ہے اور سلاٹر ہاؤس پہ بات ہو گئی ہے لیکن اور ریٹ کچھ میں نے سمجھ میں نہیں ان کا آرہا چھ سو رپے دے رہے ہیں گوشت کا میٹ کا کرایا بھی کوئی نہیں اور باقی جو اس کی ہوتے ہیں سری پائے اور خال پانچ ہزار اس کا دے رہے ہیں تو میں نے یہاں لوکل بھی ریٹ لگوا رہا ہوں کچھ امید ہے انشاءاللہ ڈیل بن جائے گی اور امید ہے کہ پتر ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں یہاں پہ اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے سلاٹر کرنے کی بجائے اگر نہ ہوا تو پھر کرنا ہی پڑے گا سلاٹر تو پھر کر دیں گے نقصان تو انشاءاللہ وہاں بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں نفذ زیادہ آ جائے گا تو یہ اس وجہ سے کر کے رکے ہو میں ورنہ میرے سلاٹر جو ہے ادھر لاہور کے پاس ہے جہاں درنواز شریف کا گا رہا ہے میرے ذہن میں نہیں جگہ کا نام اسی سائیڈ پہ جو ہے وہ فیکٹری ہے اس کی یہ آرون زیب صاحب ہیں جی کراچی سے یہ ان کا بشرا ماشاءاللہ اور یہ والا ہے جی انتر نمبر اپنا اصف بھائی ہے اسلامباد سے ان کا اور یہ اشرف بھائی انہوں نے جو بیس اکیس بچھلے تھے ان میں سے یہ کچھ ہیں جنور ابھی اور یہ والا ہے میرے گل چھتیس نمبر نوید صاحب یہ ان کا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے ان کا ہاں چھتیس نمبر ہے ہاں چھتیس نہیں یار یہ ہے یہ چھتیس یہ ہی ہے جی چھتیس نمبر اس کا ٹیگ ٹیگ نہیں کنفرم ہوا ہے جی بلکل چھتیس نمبر ہی ہے اور یہ آیا جی برراک البرراک یہ ہیں جی ملیشیا میں دانیال صاحب ویسے ملتان سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے ہمسائیں ہیں تو یہ البرراک ان کا ہے نام اس کا البرراک ہے اور نمبر مکل اس کا 67 ہے اور اے بچھا یہ جیڑا پہلے آڑا سی ہو وہاں نا یہ کدھن دا ہور بھی ہے یہ پہلے آڑا ہے یہ ہے جی شیخ زبیر صاحب کراچی سے یہ ان کا ہے اور یہ ہے جی آزم بھائی کا کراچی سے یہ اور یہ آگیا ہے اے 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 ملک سے باہر ہوتے ہیں اور کچھ نیا ہوا ہے فارم پہ وہ بھی آپ کو دکھا دیں کہ کھرلی ماشاءاللہ چلو ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس میں پانی بھی آگیا ہے یہ دیکھیں اور یہ مٹی بھی آ رہی ہے ابھی لگے ہو میں پتھان پتھان دیتے ہیں ہمارے علاقے میں اور وہ ریت ساری جو بالو دیتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اس کو ڈال دیں گے کوشش پوری ہوگی سپیشل پروٹوکول کے بچڑے اس کھرلی پہ سبو آئیں گے بڑے بڑے سارے اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے بچڑے ہیں فارم میں سارے بڑے ہیں بے شک وہ سپیشل پہ نہیں بھی ہیں وہ بھی ادھر کریں گے ان کو لگ لگ کریں گے لیکن یہاں پہ رکھیں گے تاکہ ان کو کھانے میں بھی آسانی ہو اور پیچھے جگہ جو بنے گی وہاں پہ ساری فیمیل جو ایک سائیڈ پہ ہم باند دیں گے اور اس کھرلی کو پر ہمارا رادہ ہے فیمیل کو رکھنے کا یہ بلکل بہترین ہے اس کو بھی رپیر کروایا ہم نے یہ دیکھیں اس کے ڈرنکر شرنکر اور یہ چیزیں سارے اس کی ہونچی کروایا ہیں اور بڑے سکون سے جانور یہاں کھاتے ہیں تو کھرلی ماشاء اللہ ہو گئی ہے ریڈی یہاں ٹائر ہیں ساتھ میں باندنے کے لیے اور مٹی شٹی یہ ساتھ لگا کے اس کو اچھے طرح سے ابھی اس کو کر لیں گے سیٹ اور یہ جی شیڑ کے نیچے صفائی کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے کر رہے ہیں لگے ہوں یہ دیکھیں جی وہ دوسرے اوہ دروں ہوگی ساری ارفان اوہ دروں ہوگی ساری یہ جی چلو پادو جلی رہ کی پادو یہ اس سائیڈ پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی علی بھائی ہیں لہور سے یہ جی علی بھائی کی ماشاء اللہ یہ دو دانت ہیں بچڑی اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بھی ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے یہ جی ہمارے والی ہے اور پاہی ارشیدہ کھل لیا آنا انہیں چپاؤ انہیں جے بندہ نہیں آگا لے آکے ہو پہلے اور یہ جی ندیم ربانی صاحب کی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ میں نے کھڑا کیا اس کو بیٹھی ہوئی تھی سکون سے کھا کے میں نے کہا ویڈیو میں آ جائے گی یہ ہے جی ندیم ربانی صاحب کی ماشاء اللہ اچھی ہائٹ ہائٹ ابھی بھی اچھی بنا رہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی سید نیاز احمد صاحب کراچی سے پینک نوز میں ہے اور ماشاء اللہ اچھی ہے گلائیاں شلائیاں بھی اچھی پکڑ رہی ہے جو جنور قد بڑھا رہا ہوتا ہے وہ کم گروت میں آتا ہے وہ مطلب گلائیوں میں آتا ہے یہ نوید بیگ صاحب کراچی سے نوید بیگ صاحب کراچی سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ان کے دونوں جانور جو ہیں وہ سیوال نسل میں ہیں اور دونوں بڑے بھی مثال ہیں اور یہ جی شویب صاحب کراچی سے یہ ان کا بشڑہ ہے اس کو ہم نے الگ کیا تھا ہمیں شبہ تھا کہ شاید یہ فیڈ پوری نہیں لے رہا لیکن یہ ماشاء اللہ ہم تول کے ڈال رہے ہیں اس کو کئی دن سے واج کر رہے ہیں اور پوری فیڈ لے رہے ہیں ڈرس صاحب نے کہا کہ یہ بھی ابھی ہائٹ بنا رہا ہے ہڈی اس کی پوری بڑھ رہی ہے تو یہ انشاء اللہ بھر جائے گا اچھا ہے جوڑوں کا تو ٹینشن نے پوری فیڈ اپنی صبح بھی چیک ہوتی ہے اس کی شام کو بھی تول کے ڈال رہے ہیں ونڈا بھی ہر چیز پوری فیڈ ماشاء اللہ اٹھا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کوئی ٹینشن نہیں ہے بہترین ہے تو کل سے یہ بھی کھرلی پیچ چلا جائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا اور یہ ہے جی ستانوے نمبر فہد بھائی کا اس کا بھی ہم نے جو ہے نا وہ فیڈ کا چیک کیا تھا اس کو یہ بھی ماشاء اللہ فیڈ پوری کھا رہے ہیں جنور سارے بلکل بہترین کھا رہے ہیں یہ آسم بھائی کا ہے یہ تو ویسے بھی ٹھیک تھا اور یہ ہے جی زیشان محمد صاحب واہ کینٹ سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ابراہیم صاحب کا کراچی سے تو یہ ماشاء اللہ سارے جنور بہترین کھا رہے ہیں اور یہ ہے جی بچڑی محمد نائم صاحب ہیں سندھ سانگڑ سے اور ان کے بچڑی انقریب یہ ڈیلیوری دیے گی سونے کے لیے تیار کھڑی ہے اور اس کو درخل سیمن ہو گیا ہے اس والی کو نہیں اس کو شاید ہوا ہے یہ والی کو یہ تو ابھی تھوڑے دن ہوا ہے اس کو ڈیلیوری دی ہوئے کو مہینہ ڈیڑھ اور اس کے علاوہ نائم بھائی کی ایک یہ والی بچڑی ہے اس کو بھی سیمن ہو گیا ہے جنوری کی پچیس چھبیس ڈیٹ کو یہ اس کو سیمن ہو گیا ہے اور یہ شداد صاحب کراچی سے اس کو سیمن نہیں کرویا اور یہ ساجد بھائی کی ہے تو وہ اس بچڑی کو سیل کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ سمجھے اس کی بھی ڈیل ہماری بات ہو ہی گئی ہے تو ہو جائے گی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ کدھ کاٹھ میں بڑی یہ دیکھیں نیچے گولہ بھی بن رہے ہیں اور بڑی نسل میں ماشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی ہے یہ جی نمان صاحب گوڑ لیک وان ٹو کو یہ اونر ہیں کراچی سے یہ ان کی بچڑی ہے ماشاءاللہ چیک کریں نمان بھائی بڑا خیال کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی اور یہ ہے جی بچہ اسی بچڑی کا جو ابھی فریش ہوئی ہے محمد نایم صاحب سین سانگر سے ان کی اور یہ والا بچہ ہے جی چھوٹا یہ نمان بھائی کی گئے جو ہے نہیں ہے یہ ان کا ہے اور یہ والا ہے جی محمد نایم صاحب ان کی گائے کا بچہ چیک کریں جی ماشاءاللہ جنوروں کو اور یہ ہے جی ہماری گائے بھی اور اس کا بچہ بھی اور شفیق صاحب جو ہیں وہ چوائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچڑی چیک کریں جی بڑی یاوٹ کلاس چیز ہے ماشاءاللہ اگر کسی دوست نے لینی ہو تو اشرف بھائی کی ہے اور فارس سیل ہے بہت ہی آوٹ کلاس بچھ رہی ہے ماشاءاللہ جی آپ فیڈنس بھی چیک کریں اس کی ہمارے پاس ہی پلی ہے چھوٹی ہوتی آئی تھی اگر کلر بھی بڑا پیارا ماشاءاللہ اس کا دونوں سیڈوں سے اور یہ والی بچڑی یہ ہے جی مبین صاحب راول پنڈی سے یہ ماشاءاللہ ان کی ہے یہ چیک کریں جی اس کو بھی یہ دوہزار تیس کی ہے یہ بھی دوہزار تیس کی اور یہ دونوں اشرف بھائی کی ہیں یہ بڑی چھوٹی تھی آپ کو چھن کے قدر نکلنے لگے ہیں اور یہ والی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری اشرف بھائی کی اور یہ جی نئی خرلی کو ٹرائی کیا گیا ہے فی الحال تو جب یہ مستیوں میں لگے ہوں میں بہت زیادہ یہ نئی ریت آئیے اور یہ دیکھیں یہ کلیم صاحب کا بچڑا ہے ماشاءاللہ تو بہت زیادہ مستیاں بھی کچھ کم ہو گئے ہیں پہلے جب باندھیں تو بہت زیادہ انہوں نے یہ دیکھیں جی یہ سارے جو بڑے بڑے ہیں ان کو لگ کیا ہے یہ دیکھیں جی ابھی ان کا کھانے پینے کا تو ابھی کوئی موڑ ہے نہیں یہ دیکھیں جی پہلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کا موہ پہرچ رسی آگی ارفان ہو رہا آپ رسی کڑی برامن نہیں پہرچ رسی آڑ گی ان کا موہ جو ہے وہ بلکل اس ہی کھائیں گے آسانی کے ساتھ میں اور یہ میں آگیا سامنے والی سائیڈ سے یہ دیکھیں جی اشرو بھائی کی ہے یہ دراصل میں ادھر سے جدر پہلے بندے ہوئے تھے وہاں سے یہ کھا کے رج گیاں ہیں اس سائیڈ پہ تو جگہ نیچے ان کو ملی ہے نہیں ریت ڈالی ہے اور ہاں کی ہویا کٹ دے رامنا پھڑ گنات تو لیکن یہ کھا پی سکتے ہیں پانی بھی پیریں اور کئی جو ہیں وہ یہ دیکھیں تیمور صاحب کا مٹی کے ساتھ لگا ہوئے ابھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے فارم کے بڑے بڑے بچڑے اسی کھرلی پہ ملیں گے آپ کو جگہ ابھی نیچے سیٹ ہو جائے گی ہمیں کرنے نہیں دے رہے جب مستی کر رہے ہیں صبح انچنا اس کو کریں گے سیٹ تو بڑی آسانی کے ساتھ کھائیں گے یہاں پہ ابھی فی الحال تو یہ مستی میں ہیں یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ یہ تیمور بھائی کا ہے یہ رانا خاور صاحب کا ہے اور وہ کلیم صاحب کا فی الحال ابھی بیزی ہیں یہ باقی انچنا صبح تو ہائیں گے ویڈیو میں آپ کو پوری طرح سے کھاتے پیتے